ساتھیوں نمشکار ساتھیوں میں رام پرتاب سنگھ کشوہا ہمارے چینل گیان این نولیج میں آپ سب کا بہت بہت اوینندن ہے اور بہت سواگت ہے آج کا جو یہ بلاک ہے یہ بہت ہی مارمک ہے اور اس میں ایک ماتر پکچھ کی کرونا اور ایک جو نیچر کی ایک پرکت کے جو پرکلیا ہے اس کو درس آیا گیا ہے ساتھ میں یہ کہاوت ہے کہ آدمی ستائیو سو ورس جندہ رہتا ہے تو اس سو ورس کے ایک مہانبھاؤ کو اس میں درسیت کیا گیا ہے تتھا یہ رہش بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے سو ورس کی عمر کس پرکار پائی اور وہ سو ورس کی عمر میں کتنے کریہ سیل ہیں اس کو بھی دکھایا گیا ہے ساتھ میں ایک جیو کی رکھا کے لیے بھی اس میں موٹیویشنل اور پیڑنات مکن تتھوں کو رکھا گیا ہے جرور سبھی لوگ سنیے بگر کسی پورواگ رہ کے بگر کسی پکچپات کے اور تارکی کروپ سے سنیے کہ آج دنیا میں جلوائیو پریورتن کا جو دنس آ رہا ہے جس میں کئی سہر سمدر میں چلے گئے ہیں ڈوب گئے ہیں لیکن وہاں کی سرکاریں آپ کو بتاتی نہیں ہیں ست بات تو یہ ہے کہ جلوائیو پریورتن کی پرلنگکاری گھٹنایں گھٹ رہی ہیں اور اس پرلنگکاری گھٹناوں کو یا جلوائیو پریورتن کو صرف ایک دنیا کا ایک ہی پرانی روک سکتا ہے روکنے میں سکچم ہے جس کو ہم ایک ماتا کے روپ میں سمدھد کرتے ہیں ید پی ایک بھارت کے مہان ریٹائرڈ سروچ چنیالے جی کے مہان جیسٹس مہودے نے ان کو اس کو بتایا ہے کہ وہ ایک جانور ہے یہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے چھوٹا چار ورز کا بچہ جانتا ہے کہ گائے ایک جانور ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو بتانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے لیکن جو اس کے ہمارے اوپر یا لوک بھاونہ کے اوپر یا لوک کلیان کے لیے جو احسان ہے ان کو اگر ہم ایک اس میں رکھیں گے اپنے سامنے اور سامنے رکھ کر جب ہم اس کا پریچھن یا اس کا تارکک جو ہے اس کی سمال اچھنا کریں گے تو ہم بائیں پائیں گے کہ وہ ماتر سروپا پھر سے ہم بتا رہے ہیں کہ ماتر سروپ کے روپ میں وہ واسطوں میں ماتر طل ہیں یہ آگے آپ دیکھیں گے اسی ویڈیو میں آگے بلاک میں آپ کو ملے گا دیکھنے کو کہ ایک طرف رام چریت مانسی کا پارٹ ہو رہا ہے دوسرا ایک گائے جو ہے اپنی سنتتی کو پیدا کر رہی ہے اور دوسری ستائیو سو ورس کے جیون میں ایک تھاکور سری رام کرن سنگھ صاحب کتنے کریہ سیل ہیں اس کو آپ دیکھئے اور موٹیویشن لیجے اور ایک پڑھنا لیجے اور ہمارے ہمارے جو چینل کا ایک سلوگن ہے رچھا سے ہی رچھا وہ اس کا یتھارت اور صوروپ ہے جو آپ دیکھئے اور واسطوں میں بہت پور ناتمک اور کیانوردک ہوگا دیکھئے اسی کرم میں تھوڑا گائے اور مانوں کا اتھیاس بتا دیں سب سے پہلی گھٹنا ہوئی ہے دو جو بھارت کے مہان رشی ہیں سری وششت جی اور سری وششت جی تو وششت جی اہنکاری تھے اس سمیں جب تک وہ برمہر سے نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ایک نندی گائے کی پرابتی کے لیے اہنکار وششت جی کو چیلنج کر دیا اور گائے کو چھوڑا لیا جب ویرود ہوا تو وہ سب سے بڑا یدھ چلا کس کے لیے ایک جانور ایک پرانی کے لیے یدھ ہمیشہ تین چیزوں کے لیے ہوتے ہیں جر جورو اور جمین لیکن یہ جو یدھ ہوا یہ بہت لمبا یدھ چلا یہ ایک چانور مطلب گائے ماتا کے لیے لڑا گیا اور وششت جی نے اپنے سو پتروں کو اپنے سامنے ایک ساتھ مرتے ہوئے دیکھا اس یدھ میں جو آج ایٹومک بم یا ایٹومک نرجی جو کا اپیوگ جو ہو رہا ہے مسائلز بغیرہ میں وہ اس سمیں اپیوگ کیے گئے تھے دونوں رشیوں کے دورہ اتنا بڑا یدھ تھا وہ لیکن وششت جی انیتی کے کارن انیتی سے بل پوروہ گائے کو پرابت کرنا چاہ رہے تھے تو وششت جی نے اس کا پورا چیون ویروت کیا پورے چیون پھر دوسرا پکران ہے بھگوان پروہ شری رام جی کی گیارمی پیڑی کے راجہ ہوئے ہیں دلیپ تو راجہ دلیپ اور گائے کی پریشہ لی گئی راجہ دلیپ کو یہ بردان دیا گیا تھا کہ اگر وہ گائے کو پرسند کر لیں گے تو ان کو پتر پرابت ہوگی تو گائے کو چرانے کے لیے وہ جنگل لے گئے جس سے گائے خوش ہو جائے وہاں پہ ایک مایوی سیڑ نے گائے کے اوپر آکرمن کر دیا آکرمن کر دیا تو دلیپ جی نے اپنی جان جو کھم میں ڈال کے سیڑ سے بھڑ گئے سیڑ نے کہا یا تو آج گائے کو کھائیں گے یا تم کو کھائیں گے اگر تم کو کھا لیں گے تو پھر ہم گائے کو نہیں کھائیں گے تم اپنا نرنے کر کے ہمیں بتا دو مایوی تھا وہ تو پریشہ لے رہے تھے تو راجہ دلیپ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم سہر سم کو کھا لو لیکن گائے کو ہم نہیں اپنے سامنے مرنے نہیں دیں گے تو پھر بعد میں پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ تم مرنے کو تیار ہو گائے مرنے کو تیار نہیں ہے تو دلیپ نے اتر دیا کہ یدی ماتر سکتی سنتتی سکتی اس دنیا میں اگر ویراج مان رہیں گے تو ہم ایسے سیکڑوں پتر پیدا ہوتے رہیں گے اور یدی ماتر سکتی سنتتی سکتی جو گائے ہیں جو پرکتی کی ادھیشتھاتری ہے جس سے جو پرتھوی کی سوروپہ ہے یدی وہی نہیں رہے گی تو نہ یہ پرتھوی رہے گی اور نہ ہی یہ پرکتی رہے گی نیچر بھی نہیں رہے گی اگر گائے نہیں رہے گی یہ راجہ دلیپ جی نے کہا تھا یہ وید سمت بات ہے اب تیسرا پرکران بتا دیں آدھنک کال کا جب بھارت ستنتر ہو گیا اور بھارت میں بڑی جیجاکار ہونے لگے کہ ہم ستنتر ہو گئے ستنتر ہو گئے تو ہمارے سادیو سنیاسی جی سری کرپاتری جی کے نیترتر میں راج گھاٹ پر پہنچے سانتی جہاں پوجہ سری مہاتما گاندی صاحب جی کی اچھا یہ تو پراتن باتیں ہو گئیں چاہے بھگوان پروہ رام جی کو لے لیجے بھگوان شیو کو یا بھگوان کرشنی جی کو تو ان کے پاس میں گائے کا چتر آپ کو ملے گئی دیکھنے مطلب گائے سے وہ اوط پروتی رہے ہیں پورے جیون اچھا اب آدھنک کال میں لے لیجے نہیں تو آپ کہو گے کہ آدھنک کال کا مہاتو نہیں بتایا جب بھارت ستنتر ہو گیا تو جہ جہ کار ہوئی کہ اب تو بھائی ستنتر ہو گئے ہیں تو کچھ سادیو سنیاسیوں نے کہا کہ گائے کو ہم راشتی پسو بنوائیں گے اس کے لیے سری کارپاتری جی کے نترتروں میں جو سانتی گھاٹ راج گھاٹ اور ڈلی میں جو سب سے پرموکستان ہے جہاں پوڑے سری مہاتمہ گاندھی جی اور بھارت کے انمہان سپوٹوں کے وگرے بنے ہوئے ہیں سپوٹ بنے ہوئے ہیں جو بہت ہی آدھرنی اسثان ہے وہاں پر سادیو سنت نیہتے کھڑے ہو گئے اور تو اور آندولن کرنے لگے تو اس آندولن میں اتنا بل چلائے گیا کہ ڈھائی ہزار سنتوں کی نرمہ مہتیا کر دی گئی یہ بھی گائے کے لیے تیاغ ہوا تو اس طرح سے لوگ سمیں سمیں پہ تیاغ گائے کی رکشہ کے لیے کرتے آ رہے ہیں اچھا ابھی ہم بھارت کی چرچہ آدمی کال میں تھوڑا گائے کے پرتی بند کیے دے رہے ہیں کیونکہ بھائی اس میں تناؤ ہے بڑا ہو جاتا ہے لیکن چلیے دنیا کے دیشوں کی طرف ہم آپ کا دھیانہ کرسید کر رہے ہیں جہاں گائے کو اتی مہاتو دیا جا رہا ہے گائے کا بڑی شیوہ کی جا رہی ہے وہاں کے ناغرکوں کے چتر میں اس میں ڈال ہاؤں وہ دیش ہیں سب سے بڑا بھائی سختی سالی دیش امیرکا جہاں آپ گائےوں کے اور وہاں کے ناغرکوں کی استیتی آپ دیکھئے میں ڈینمارک کی بات کر رہا ہوں جو سب سے رچسٹ ہیں جہاں گو ون سے سیوہ سب سے ڈیری دوک سب سے بڑا دنیا کا ہے میں فلیپینز کی بات کر رہا ہوں میں رسیہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پر گائے کو مہاتو دیا گیا ہے وہ سارے دیش دنیا کے سمپن دیشوں میں ایک ہیں اور ان دیشوں کی درکتی دیکھ لیجے جہاں پر گائے کا انہادر کیا جا رہا ہے گائے کے ساتھ کروڑتا کی جا رہی ہے ان دیشوں کی استیتی کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجے اور خود اپنے اتھیاس کے آدھار پر سویم نرنے نکال لیجے کہ گائے واسطوں میں کتنی پوجنی کتنی آدھر اور کتنی سمان کے پاتر ہے کیونکہ گائے ہی یہ پرتھوی کے سوروپہ ہے اس درد بھری پیوڑا کو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے اس دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ دیکھئے بڑا صبح چھنڈ ہے کہ ایک طرف شریعہ رامچرت مانس کا کھنڈ پاتھ ہو رہا ہے اور دوسری گائے ماتا اپنی بنسج کی اتپت کرنے جا رہی ہیں یہ ایک الوک ایک چھنڈ ہے یہ ایک سنیوگی کہا جائے یا ایشور کرپا کہا جائے کہ میں اس سمجھ یہاں موجود ہوں اسے میں اپنا سنیوگی کہوں گا کہ ایک ماتر تل گائے ماتا جی کو میں اس عوستہ میں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ میں یہ کاربھی کر رہا ہوں موسیقی نگہ موسیقی موسیقا موسیقی 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 اس دنیا میں آپ سروے بھی کر لیں اور دیکھئے پورا تب سے بیس منٹ سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ نوانتک بچیاں پورا سنگھرچ کر رہی ہے کھڑے ہونے کا اور گائے ماتاں ان کی شیوہ میں لگی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ہمارے بپا جی تو پوری تنمیتہ سے شیوہ میں کری رہے ہیں کیونکہ ایک طرف رام چرط مارس جی کا اکھنڈ پاٹ چلہا ہے اور دوسری طرف گائے ماتا ایک بچیاں نندنی کو جو ہے گائے رہی ہیں تو اس سے بڑا اور سوہاگے اور صبح تا تو اس پرتیبے دیکھنے کو نہیں ملے گی دیکھئے اب بچوں کو بھی سوچنا مل گئی ہے کہ گائے کو بچیاں ہوئی ہے اور سب بچے خسی خسی دوڑ کے پہنچ رہے ہیں یہ دیکھئے اب سوچنا پھیل گئی ہے اور چاروں طرف جانکاری ہو گئی ہے یہ دیکھئے کھڑی بھی ہو رہی ہے کھڑے ہونے کا پریاس چلہا ہے اور یہ دیکھئے کھڑی بھی ہو گئی بچیاں کھڑی ہو گئی پچیس منٹ لگا ہے دیکھئے کرم چلہا ہے یہ تو بڑا ہمارا سوہاگ ہے کہ میں اس سمیں یہاں موجود ہوں اس سمیں ہم سری تھاکر سری رام کرن سنگھ جی کے گہنیواز اٹورہ بجورگ چندپد رائے وریلی میں ہیں اور یہیں یہ سبح چھڑ چلہا ہے چونکہ ہمارا چینل ایک پرکتی پریاورن جلوہوسران رکچن کی گتویدھیوں کے لیے سمکلپت ہے سمرپت ہے اس لیے میں پریاس کرتا ہوں کہ ادھک سے ادھک جنچاگرن پھیلائے جائے بگر کسی پوروہ گرہ کے بگر کسی بھید بھاؤ کے بگر کسی کو افمانت کیے ہوئے سمانت کیے ہوئے سامان نبھاؤ میں تو یہ ایک اسی کا پریاس ہے یہ آج سنیوگ ہے کہ میں ایسی جگہ موجود تھا اور اس پہ میں نے کافی منتھن کیا ویچارن کیا کہ کیا میں اس پر بلاگ بناوں لیکن پھر ایک آج آواز آئی کہ ہاں واسطوں میں اس کا گیانت سبھی کو ہونا چاہیے کیونکہ رکچہ سے ہی رکچہ ہے اور گائے اور گائے کی سنتیتی کوونس واسطوں میں پرتھوی سوروپہ ہیں اور پرکتی سوروپہ ہیں نیچر سوروپہ ہیں ان کی رکچہ ہم سب کو کرنے کا تھرم ہے مانو کا تھرم ہے اور جتنے بھی دنیا کے پرانی ہیں کتہ سیر بھالو گیدھر کھرگوس گائے گھوڑا جتنے نزدیک گائے ہیں آدھی اور انادکال سے مانو کے لئے مانو جو ایسور کی سب سے بڑی کرتی ہے سب سے بڑی رچنا ہے اس کے نزدیک کر سب سے زیادہ کوئی ہے اور سب سے زیادہ اگر مانو کی پرورس میں اگر کسی کا یوگدان ہے اس بھوم انڈل پر تو نسندہ گائے کا ہے اور بھائی ہمارا تو ایک ہی عدیس ہے اور ایک ہی سمبودن ہے کہ رکچہ سے ہی رکچہ ہوگی ہم سب مل کر جب اس مہان پرانی کی رکچہ کریں گے تو واسطوں میں ہماری بھی رکچہ کوئی نہ کوئی سکتی اور چرور کرے گا اور چاروں طرف اساد روک پھیل رہے ہیں اساد کھان پان ہم لوگ خراب کر رہے ہیں گائے کے دودھ کا گائے کے گھی کا گائے کے مٹھے کا گائے کے دہی کا جنہوں نے اپیوک کیا ہے وہ تھاکر سری رام کرن سنگھ کے ساتھ کی طرح کریہ سیل ہیں اور سو ورس کا جیون پورا ایکٹیوٹی ایکٹیو کے ساتھ مطلب سکریتہ کے ساتھ ہسی خوشی پریواہ سہت شیوہ کرتے ہوئے گائے کی اور گجر رہے ہیں جیسا سامنے آپ نے دھارن سوروب دیکھا تو چلیے سبھی لوگ پیڑنا آج لے ہی لیجے اور ہمارے چینل کو جلور سبکرائب کر لیجے اور آگے بھی اسی طرح کے نوٹیفکیشن تلنت آپ کے پاس پہنچتے رہے ہیں بیل آئیکن کی بٹن دوائیے بہت بہت دھنواد یدی ہمارے بلاگ سے کسی کو کسٹ ہوا ہو کسی کو پریسانی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے چھما چاہتا ہوں اور میری سمجھ سبھی کو ایک موٹیویشن عوض ملا ہوگا ایسا میرا انمان میرا من بولا ہے اور چلی انت میں نویدن تو یہی ہے کہ سبسکرائب جرور کریں ہمارے چینل کو بہت بہت دھنواد دھنواد پرکتی پیڑ پودھے جلوائیو جیووں کی رکشہ سبھی لوگ کریں